ایک باقاعدہ لفظی جنگ کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی پیمیسٹر سے پھر کمیٹی بھی بنی اور کمیٹی چار ساڑھے چار گھنٹے اجلاس ہوا کل لیکن نتیجہ نہیں نکلا کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم انتظار کریں گے بجٹ کو اس وقت منظور کریں گے جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر آزم اپنے وعدے پورے کریں گے اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تک شاید اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ معاملہ تیہ ہو گئے بہت شکریہ جی ضمیر صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری قیادت کا نام جب بھی لیا جائے برائے کرم اگر تو کہیں پہ میری قیادت کی کنوکشن ہے تو ضرور کہیں اور اگر کوئی ثبوت ہے تو ضرور کہیں مجھے بڑا اطرام ہے محترمہ کی خاندان کا کافی عرصہ میں نے کام کی ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمارا ایک اطرام کا رشتہ ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا بھی میں ان کو جواب دے رہا ہوں ایک جنرل ڈسکشن ہے اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں لیکن نام اگر لینا ہے کسی بھی شخصیت کا تو قائلی اس کے ثبوت بھی ساتھ دے یا کوئی کنوکشن ہو یا کوئی ان کے پاس پروو ہو ویسے ہی کہہ دینا کہ فلانگ جو ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے کم از کم میری موجودگی میں کیونکہ پھر مجبوراں وہ مجھے بھی کہنا پڑے گا جو مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں تک آپ کا حکم ہے یا آپ کا سوال ہے تو میں اس طرف آتا ہوں گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو لفظی جنگ تھی یا ہے یا رہے گی وہ کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے ایشیوز کی بات ہے اگر ایشیوز ریزولف ہو جائیں جیسے ولی صاحب نے کہا اختیار ولی صاحب نے کہ ایشیوز تو یقینا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک عادے دن میں وہ ہو بھی جائیں گے اور سیکنڈ یئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں وہ یقینا ہو جائیں گے لیکن جو ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے دوسرے تیسرے دن سے کہ شاید کوئی پی ایم ایل این سے غیر آئینی غیر قانونی کوئی ذات کے لیے کوئی اختلاف ہو گیا ہے یا یہ اتحاد چھوٹنے جا رہے ہیں تو ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے اگر ایسا کوئی ایک شکڈی ایسی ہوتی تو یقینا اب تک وہ کسی نہ کسی طرف سے میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو چکی ہوتی کہ یہ مطالبہ تھا جی یہ چاہتی تھی پیپلز پارٹی جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہو رہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے عوامی ایشیوز تھے جمہوری ایشیوز تھے وہ انشاءاللہ تعالی ریزولف بھی ہوں گے اتحاد بھی چلے گا اور ملک بھی ان بہرانوں سے نکلے گا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے حسن مرزا صاحب سیاسی ناکدین کا خیال ہے ایک تو یوسف عزا گلانی صاحب نے خود کہا کہ پنجاب میں سپیس کا معاملہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں مل رہی کہیں پہ وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے اور پھر دوسری بات جو سیاسی ناکدین ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سپیچ والے دن سے لے کے اب تک شاید پریشر بل کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے اگر بقاعدہ کابینہ کا حصہ بننا ہے تو وہ پھر اپنا حصہ برائے جسہ سے شاید کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں یہ چیزیں اگر ہوتی نا تو اب تک یہ میڈیا پہ آ جاتی اگر اس سے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ جو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز تھی جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی کہ ہم سندھ میں کر رہے ہیں اور سندھ میں بہترین ریزلٹس آ رہے ہیں اگر ہم نے آئی ایم سے جان چھڑوانی ہے تو پھر ہمیں ادھر جانا پڑے گا دیکھیں یہ ایشیوز کی بات تھی پیپلز پارٹی کو وزارتیں تو وہ ڈی فس سے دے رہے ہیں پیپلز پارٹی وزارتوں کے لیے اس کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وزارتیں تو ویسے بھی مل سکتی تھی ایسی چیز ہرگز نہیں ہے آپ ایک دن صبر کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی خبریں ملیں گی اور پوزیٹیو خبریں ملیں گی تو پنجاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے نہیں پنجاب یقینا نہیں یہ سارے ایشیوز اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی سپیس مانگ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز ہے سپیس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم وزارتیں ہی مانگ رہے ہیں سپیس سے مطلب ہے کہ میرا کارکون جو ہے پنجاب میں چالیس پہنچالیس سال سے حکومت میں نہیں ہے اس کی نوکریوں کا ایشیو ہے اس کی روزی روٹی کا ایشیو ہے اس کی پنجاب میں پاور پولیٹیکس ہے یہاں پہ تو اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کی گلی بھی پکی کوئی نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں وہ چاہے تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی ڈیولمنٹ نہیں ہو سکی وہ چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے نہیں ہو سکی وہ پی ایم ایل کیوں کی رہی ہے نہیں ہو سکی اگر پیپلز پارٹی آج ڈیولمنٹ مانتی ہے تو اس میں کون سی غلط چیز ہے لیکن پیپلز پارٹی کا اس اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے میں یا بات کرنے میں یہ چیزیں بڑی مائنر تھی پیپلز پارٹی تو اپنے کاشتکار کی بات کر رہی تھی کہ کاشتکار کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ذمہ داران کو کٹیرے میں لاؤ پیپلز پارٹی تو اور ہزار ایسے ایشیوز ہیں جن پہ بات کر رہی تھی کل تک جب وہ سارا کچھ باہر آئے گا آپ یقیناً سارے اس کی تعریف کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے ٹھیک کیا حسن مرزا صاحب پہلے ہم سنتے ہیں کہ جو محمود خان اچھے خزئی صاحب کا نام آتا ہے کہ جی وہ مذاکرات کریں پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں لیکن ہماری بحاف پہ نہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کریں گے اور کوئی پیشکش لائیں گے تو پھر سوچا جا سکتا ہے زرداری صاحب کا پہلے روز سے یہ ہے اور بلاول صاحب نے بھی جو تقریر کی کل اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ بہت زیادہ محول خراب ہے سیاسی محول خراب ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ محول بہتر رہے اور ہر چیز سموتلی چلے لیکن کچھ ذین اور کچھ سوچ ایسی ہے اس ملک کے اندر موجود جو ہر وقت انتشار کی بات کرتے ہیں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دوگلہ چہر ہے میں اب اس پہ کیا کہوں آپ نے ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دوگلہ چہر ہے محمود اچک زہی صاحب جیسے ایک موزز شخص کو ایک اچھا مطبر سیاستدان ہے بڑا قابلیت ان کو پہلے خود نامزد کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے پھر کچھ ٹائم کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا ہے دوگلہ پن تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے نا آپ کے سامنے کن کن ناموں سے فضل الرحمن صاحب کو مخاطب کیا جاتا تھا کیا کیا سٹیج سے کیا کیا نام لیے جاتے تھے کس طرح ان کی تزہیق کی جاتی تھی ایک مذہبی رہنما بھی تھے سیاسی رہنما بھی تھے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا دوگلہ چہرہ ہے نا باقیوں کا تو نہیں ہے آج وہی فضل الرحمن صاحب ہیں ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ جی آپ ہمیں جوائن کر لیں ہمیں کہا جا رہا ہے جی کہ آئی پی پیز کے مہنگے معاہدے تھے جب سے ایٹینٹھ امنمنٹ کے بعد صوبوں کو یہ اختیار ملا کہ وہ اپنی بجلی بنا سکتے ہیں واحد سندھ صوبہ ہے جو سستی ترین بجلی بنا رہا ہے آج بھی نیشنل گریڈ کو چھبیس تائیس سو میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے مہنگے آئی پی پیز کے منصوبے تھے آج جو آپ کے ملک میں بجلی جل رہی ہے یقیناً وہ مہنگی ہے یقیناً وہ مہنگی ہے وہ سودے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن سوچیں جس وقت بجلی تھی نہیں اس ملک کے اندر اگر اس وقت کوئی حکومت یہ سٹیپ لیتی ہے تو کہاں سے وہ فوراں بجلی وہ پوری کرتے ہیں ہوئی ہوگی غلطیاں بھی ہوئی ہوگی اس پہ آپ کمیشنل بنائیں جو لوگ اس میں قصور وار ہیں ان کو سزا دیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں بیٹھ کے اور عوام کو اور لوگوں کو جن کو کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی اویرنس آگی ہے وہ اویرنس بھی شہید ذلفکار علی بھٹو نے دی تھی وہ کس نے اویرنس دی تھی اسی اویرنس کا نتیجہ تھا کہ ساری زیائی سوچ جو تھی وہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی میں گھس جاتی تھی کبھی پی ایم ای لین میں گھس جاتی تھی وہی لوگ تھے وہ سارے جس وقت پیپلز پارٹی مضبوط تھی سارے لوگ اس کی جہ جہ کار کرتے تھے واوا کرتے تھے آج بھی کہیں نا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ ویجن ہے کہ اس کا ایک صوبہ میں حکومت ہے اور وہ چھبیس سو میگا وارٹس ستائیس سو میگا وارٹس جو ہے وہ نیشنل گریڈ کو دے رہے